چھوٹی عید کے تہوار پر ملک بھر میں خوشیوں کی بہار عید کے پہلے دن کے میزبان بنیں گے آج مہمان مزے مزے کے پکوانوں سے پھر سجیں گے دستخوان بچہ پاتی کے بھی وارے نیارے پہلے دن موج مستی کی آج پھر سیرس پاتی کریں گے ساحل پر تفریز ضرور کریں مگر گہرے پانی میں نہ جائیں کراچی میں پابندی کے باوجود من چلے سمندر میں اتر گئے چھوٹی عید کا پڑا جوشن کراچی کے ساحلے سمندر پر پشتون روای تیرکز شہریوں کی توجہ کا مرکز عید کے راؤں تھیٹر ڈراموں کے سنگ لاہور عید کا مزہ دوبالا کرنے تھیٹرز پہنچ گئے عید کے پہلے دن شہر کے تھیٹر ہالز میں بے پناہ رش رہا آز بھی شہری سینما گھروں اور تھیٹر ڈراموں سے خوب لطفندوز ہوں گے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے دفاعی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینا قوم پر احسان نہیں بجٹ کٹوتی کو دفاعی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے آرمی چیف کا کنٹرول لائن کا دورہ فرنٹ لائن پر معمور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑی پاک فارس کی طاقت بجٹ نہیں اس کا عظم اور عوام کی احماعت ہے ڈی جی آئی اس پی آر میں جو جنرل آسف وفور کا جھوٹے بھارتی میڈیا کو جواب کہا بھارتی جانی میڈیا دفاعی بجٹ پر مرضی کے تجزیع کر رہا ہے بھولنا مت ہم ستائیس فروری دوہزار انیس والی ہی مسلح فوج ہیں ہمارے پاس استعدادکار بھی ہے اور جواب دینے کی صلاحیت بھی عید کے دن جلال پور پیر والا خون میں نہا گیا دو گروپس کے تصادوں میں نو افراد قتل کر دیا گئے تیرہ زخمی نشتر ہاسپیل ملتان منتقل دو کی حالہ تشریف ساکھ آئی جی پنجاب کا تمام الزیمان کو ارتالیس گھنٹے میں گرفتار کرنے کا ہوئی زمین کے تنازع پر خون سفید ہو گیا سوابی میں دو بھائیوں نے فارنگ کر کے اپنے دو سگے بھائیوں کو قتل کر دیا ملزم فارنگ کے بعد فرار ہو گئے شکار پور میں مزرے سے چاٹ کھانے سے سو بچوں کی حالت غیر اسی بچوں کو طبیم داد کے لیے سیول تحصیل ہاسپیل لگی غلام شاہ منتقل کر دیا گیا ہاسپیل میں امرجنسی نافذ کر دی گئی پولس نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی سوابی کے قریب کھڑا مار پہاڑ پر لگی آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا مردان کی رسکیوٹی میں آگ پر کابو پانے کے لیے مصروف آگ لگنے سے بڑے پیمانے پر درخت جل گئے آدھ زدگی کی وجوہات کا تعاین نہیں کیا جا سکا سابق وزیر خزانہ صدمر اور فاس بولر محمد عامر کے دمیان ٹویٹر پر تنس کا سلسلہ شروع ہو گیا مزاکن کہا کہ پاکستان ٹیم سے درخواست ہے کہ خوشی کے اس ماحول کو کم از کم چند دن ایسا ہی رہنے دیں جس پر محمد عامر نے جوابی ٹویٹ کیا کہ جی سر بلکل انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ لوگ بھی مہربانی کر کے ایسے کام کریں کہ پورا پاکستان ہمیشہ خوش رہے عصد عمر نے جواب دینا ضروری سمجھا اور ٹویٹ کیا کہ انشاءاللہ تم ایک مرتبہ پھر ٹویٹر میں اپنی کلاس کو ثابت کرو گے بھارت کے میس میں کولی اور رویت کی وکٹیں تمہاری ہیں سوابی کے قریب پہاڑ پر لگی آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا مردان ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹی میں آگ پر کابو پانی کے لیے موقع پر پہنچ گئی ہیں گزشتہ رات سے لگی آگ کے باعث بڑے پیمانے پر درخت جل گئے ہیں آگ کیسے لگی کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں سوابی سے جہاں پہ کڑا مار پہاڑ پر لگی آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے مردان ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم آگ پر کابو پانی کے لیے موقع پر پہنچ گئی ہیں اور گزشتہ رات سے لگی آگ کے باعث بڑے پیمانے پر درخت وہاں پر جل چکے ہیں لیکن آگ کیسے لگی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے ریسکیو کی ٹی میں آگ بھجانے میں ابھی تک مصروف ہیں لیکن آگ پر کابو نہیں پایا گیا سوابی کے قریب کڑا مار پہاڑ پر آگ لگی ہے اور جس پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا جبکہ وہاں پر مردان ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم آگ پر کابو پانی کے لیے موقع پر پہنچ گئی ہیں اور یہ آگ گزشتہ رات سے لگی ہے اور بڑے پیمانے پر آگ لگ چکی ہے جس سے درخت کافی جل چکے ہیں لیکن آگ کیسے لگی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سوابی سے جہاں پہ کڑا مار پہاڑ پر آگ لگی اور آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا اسی حوالے سے بات کریں گے انوار الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار بتائیے گا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ پر کابو کیوں نہیں پایا گیا اور کچھ پتہ چل سکا ہے کہ آگ کیسے لگی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سوابی کے قریب کڑا مار پہاڑ پر آگ لگی ہے کل رات سے یہ آگ لگی ہے جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیمز آگ پر کابو پانے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں لیکن آگ پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر وہاں پہ درخت اب جل کر راکستر ہو گئے ہیں اسی حوال سے بات کریں گے انوار الحق سے انوار بتائے گا کچھ پتہ چل سکا ہے کہ آگ کیسے لگی سوابی میں زمین کے تنازے پر دو بھائیوں نے فائرنگ کر کے اپنے دو سگے بھائیوں کو قتل کر دیا واقعہ تورخیل کے علاقے میں پیش آیا ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے لاشوں کو ہسپٹل منتقل کر دیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں سوابی سے جہاں پہ زمین کے تنازے پر دو بھائیوں نے فائرنگ کر کے اپنے دو سگے بھائیوں کو قتل کر دیا کھراجی سے کھرلی جھیل جاتے ہوئے سہرہ موری کے قریب کوسٹر الٹنے سے ایک شخص حلاق اور چودہ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو سیول ہسپٹل مکلی منتقل کر دیا گیا ہے کھراجی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ سہرہ موری کے قریب کوسٹر الٹنے سے ایک شخص حلاق جبکہ چودہ افراد زخمی ہو گئے جبکہ زخمیوں کو سیول ہسپٹل مکلی منتقل کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے کریم آباد الکرم اپارٹمنٹ کے قریب سے ایک شخص کی جھلسی ہوئی لاش ملی ہے پولیس کے مطابق تاحال لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے کراچی سے اپڈیٹ کر رہے ہیں علاقہ ہے کریم آباد الکرم اپارٹمنٹ جس کے قریب سے ایک شخص کی جھلسی ہوئی لاش ملی ہے جبکہ پولیس کے مطابق تاحال لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ناروال میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار ملزم کے قبضے سے شراب کی ڈیر سو بوتلیں اور چھے کلو چرس بھی ملی ہے ناروال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پولیس نے کارروائی کی اور اس کارروائی کے ذریعے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم کے قبضے سے شراب کی ڈیر سو بوتلیں اور چھے کلو چرس ملی ہے شکارپر میں مزرے سے چارٹ کھانے سے سو بچوں کی حالت غیر ہو گئی اسی بچوں کو طبی امداد کے لیے سیول تحصیل ہاسپٹل لکی غلام شاہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہاسپٹل جرائے کے مطابق بچوں کو طبی امداد دی جارہی ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق بچے فوڈ پوائزنگ کا شکار ہوئے ہیں پولس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے کراچی کے علاقے کریم آباد الکرم اپارٹمنٹ کے قریب سے ایک شخص کی جھلسی ہوئی لاش ملی ہے پولس کے مطابق تحال لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے کراچی سے اپڈیٹ کر رہے ہیں علاقہ ہے کریم آباد الکرم اپارٹمنٹ جس کے قریب سے ایک شخص کی جھلسی ہوئی لاش ملی ہے جبکہ پولس کے مطابق تحال لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی نارو وال میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار ملزم کے قبضے سے شراب کی 1.5 بوت لیں اور 6 کلو چرس بھی ملی ہے نارو وال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پولیس نے کاروائی کی اور اس کاروائی کے ذریعے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم کے قبضے سے شراب کی 1.5 بوت لیں اور 6 کلو چرس ملی ہے شکارپر میں مزرے صحیح چارٹ کھانے سے سو بچوں کی حالت غیر ہو گئی اسی بچوں کو طبعی امداد کے لیے سیول تحصیل ہاسپٹل لکی غلام شاہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہاسپٹل جرائے کے مطابق بچوں کو طبعی امداد دی جا رہی ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق بچے فوڈ پوائزنگ کا شکار ہوئے ہیں پولس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے شکارپر میں مزرے صحیح چارٹ کھانے سے سو بچوں کی حالت غیر ہو گئی اسی بچوں کو طبعی امداد کے لیے سیول تحصیل ہاسپٹل لکی غلام شاہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہاسپٹل جرائے کے مطابق بچوں کو طبعی امداد دی جا رہی ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق بچے فوڈ پوائزنگ کا شکار ہوئے ہیں پولس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے